نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کا سوال یہ کہ شوہر اپنی بیوی کی پستانوں کو اپنے موں میں لے سکتا ہے شوہر کے موں میں دودھ بیوی کا چلا جائے اور شوہر وہ دودھ پی لے تو نکاہ کا کیا ہوگا اچھا اس سوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کی پستانوں کو موں میں لے سکتا ہے تین افسی ہی بیوی کی پستانوں کو موں میں لے سکتا ہے اور اگر بچہ دودھ بغیرہ پیتا ہو تو پھر احتیاط ہی ضروری ہے کہ کہیں دودھ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے اور بالفرض اگر دودھ بیوی کا نکلا اور شوہر اس کو نگل گیا تو نکاہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے یہ ناجائز ہے لیکن نکاہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ حرمتِ رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ دھائی سال کی عمر سے پہلے پہلے اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے دھائی سال سے پہلے پہلے اور ویسے جو مدتِ رضاعت ہے وہ دو سال ہے دو سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پیلانا چاہیے چاہے لڑکی ہو چاہے رڑکا ہو دونوں کی مدتِ رضاعت جو ہے وہ دو سال ہے لیکن حرمتِ رضاعت جو ہے وہ دھائی سال کی عمر سے پہلے پہلے اگر دودھ پی لے گا تو حرمتِ رضاعت ثابت ہو جائیں لیکن اب شوہر اگر بیوی کا دودھ پیتا ہے تو اگرچہ یہ ناجائز ہے مگر نکاح نہیں ٹوٹے گا